کھانا کھانا نگلنا یہ ایک نافل سا بلکل عمل ہے ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کو نگل بی رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاتے کھاتے اگدم سے میں تو اس کو کہتی ہوں سڑک جانا کچھ چیز پھستی ہے اور ہم کھاسنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل سانس ہی رک جاتی ہے اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور گھر والے کہتے ہیں اوپر دیکھو اوپر دیکھو چڑیا ہے بچوں کو یہی کہہ کے بہلایا جاتا ہے جب ان کا کھانا یہاں پر پھنس جاتا ہے تو نگلنا ایک کھانا کھانا اس کو چبانا اس کو نگلنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورمل سا پروسس ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب مسئلہ کس طرح سے بلکل جانیں گے میرے ساتھ ایکسپرٹ یہاں پر موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں ان سے آپ کو انٹوڈیوز کروا ہوں آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسٹرائب ضرور کریں آپ کو سیگمنٹ اچھا لگ رہا ہے لائک کیجے اس کو شیئر کیجے اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پرس کر دیجئے گا نوٹیفکیشن چاہیے نا آپ کو ویلکم ٹو مائے چینل پر پینلیس ٹی وی میرے ساتھ یہاں پر شیکل احمد خان صاحب موجود ہیں احمد خان صاحب موجود ہیں ویلکم ٹو موجود ہیں شاکل صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سپیچ پیتھولوجیز بھی ہیں تو آپ میں سے کسی کو آپ کے بچوں کو یا کسی بڑے کو اگر بولنے کا کوئی مسئلہ ہے یا اس کو نگلنے کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے بالکل کانٹیک کر پائیں گے کس طرح سے کر سکیں گے تھوڑے در بات بات کرتے ہیں ہم اپنا ٹوپک شروع کریں گے نگلنے کے مسائل سلام علیکم شاکل صاحب یہ نگلنے کے مسائل میں نے کہا یہ تو ایک نورمل سا پروسس ہے لیکن آپ کے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے آپ نے صحیح فرمایا ہم اس کو اتنا سمجھتے ہیں کہ نگلنا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کی کبھی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ دودھ کے چلے جاتی دوسری نالی میں یعنی کہ فیپڑوں میں تو وہ اس سانس کی نالی میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے نہ جانا جائے اور کھانسی یا وہ جو تھسکر لگنے کے بعد جو ایک باہر آواز نکلتی ہے کھانسنے سے تو وہ پانی بہت باریک سا پانی کا ذرہ یا کھانے کا ذرہ کھانس کے باہر نکال جاتا ہے کھانسی بلیسنگ اگر کھانسی نہ ہے تو کیسے ہوگا تو چپ کیسے چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس میں ایسا بھی ہے باہت تکلیف ہو جاتا ہے لوگوں کو بار بار نیمونیا ہو جاتا ہے کیونکہ پانی پیپڑوں میں جا روک رہا ہے اور جہاں پر اوگیس ایکچینج ہوتا ہے جی باہر سے اوکسیجن آرہی ہے کھانے کے باہر سے اوکسیجن آرہی ہے تو گیس اچینج اس لئے نہیں ہوتا پانی کھڑا تو نمونیا ہو جاتا ہے لوگ سانس نہیں لے پاتے اب ہوتا کیا جی میں افسرس کروں جب ہم کھانا کھانا کھانے ہیں تو ہم کھانا 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 ہی ہم کھانا ہے اگر وہ نہیں بنا تو پھر آدھا کام آپ نے پیٹ کو دے دیا کہ اب تم سمال اس سے پیٹ بھی خراب ہو رہا ہے تو اس کو چبانے سے وہ پھر ایک ایسی جگہ آ جائے گا جہاں پر اب آپ روک نہیں پائیں گے اس کو تو چبانا اور پیچھے تک لے جانا آپ کی آپ کی کابو میں ہے صحیح لیکن ان والینٹ ریمومنٹ شروع ہوتی جب بلکل چلا جائے تو زبان اوپر آتی ہے ناک کی طرف سے جو پیچھے تک لے بند ہو جاتا ہے اب وہ بولس کو نیچے ہی جانا ہے صحیح لیکن بعض بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک سے کھانا نکل آتا ہے یا بعض لوگ جب وومیٹنگ ٹائے کر رہے ہوتے ہیں ان کا نکل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بن نہیں کر رہا جہاں سے ناک سانس کی نالی جا رہی ہے ناک میں اچھا تو ناک کا بھی بند ہونا چاہیے اور زبان سے پیچھے وہ یہ والا جو ہمارا ماں ہوئے اس کو بند کر دے وہ اب جو بولس ہے جو وہ والا حصہ جو اب وہ مل کر ایک پیسٹ کی طرح بن گیا ہے وہ پوش ہوکے اندر ہی جائے گا جی اب جب اندر جائے گا یہاں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہم کو اب وہ اندر جانے کے بعد یا تو سانس کی نالی میں جائے یا پیٹ کی نالی میں جائے جانا اس کو پیٹ کی نالی میں جی تو ہوتا کیا جی اللہ تعالی نے کیا رکھا جی آپ نکلنے کے وقت آپ ہاتھ لگا کے دیکھے گا کہ یہ جو ہمارا یہ تھائرہ کٹلیج ہے یہ جو ہم جس کو ایڈمز ایپل کہتے ہیں یہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے جب اوپر جاتا ہے تو جو جو کارڈ ہے ہمارے جہاں سے سانس جا رہی ہے وہ بند ہو کے اور آگے کی طرف آ جاتے ہیں اور تیسرا ایک جو اپی گلوٹس ہے جو میں کہہ رہا تھا پتے کی طرح شیپ ہوتی وہ اور بند کر دیتا ہے اب سارا جو کھانا جانا ہے وہ پیٹ کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب پیٹ کی نالی میں جاتے وقت اوپر ایک سفنگٹر ایک اوپر چیز بند بھی ہوئی بھی ہے وہ بند رہتی ہے میشہ کھلی نہیں رہتی ہے اور ایک میدے سے پہلے چیز بند رہتی ہے وہ بھی کھلی نہیں رہتی ہے لیکن اگر اتنا کھانا کھایا یا عادت ہو گئی ایسیڈک کھانا کھانے کی تو لیٹتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کھانا موں میں آرہا ہے جی ریگرگیٹیشن جس میں آپ کا جو ایسید ریفلکس ہے وہ ڈیزیز کہلاتی جو واپس آتا ہے تیزابیت ہے اچھا وہ تیزابیت بھی دو قسم کی ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایک پتہ نہیں چلتا ہے جو پتہ نہیں چلتا وہ نقصان ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں جلتا وہ ہلک سے ہوتا ہوا کھانس کی نالی کی طرف جا رہا ہے تو اس سے کھانسی بھی نہیں آرہی تو یہ ساری مسائل تو یہ تو سارا میکنیزم ہے جی اب ہم کو کھانے کی توجہ کیا دینی چاہیے جی کہ نگلنے سے پہلے اچھی طرح چبا لیں اس کو اب جب ہم نگلنا شروع کرتے ہیں تو یہ سارا میکنیزم پھر دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے جی کیونکہ بعض دفعہ سٹروک ہوتا ہے تو نگل نہیں سکتے بول نہیں سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ سارے کرینیل لف جو اس کو قابو کر کر رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں دب جاتے ہیں یا خراب ہو گئے اب وہاں پر میکنیزم چلنے رہا ہے یہ بڑا تکلیف دیا والے کیونکہ جب تکلیف دیا والے شروع ہوتا ہے تو سوشل ہی آدمی کہتا ہے میں نہ شادی میں جاؤں گا کسی کی نہ تقریب میں جاؤں گا کیونکہ وہ نگل نہیں سکتا ہے گھر والے بھی ایوائیڈ کرتے ہیں اب وہ ہستہ ہستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتا ہے کھانی سکتا باہر جا کے اب اس کو ڈی ایڈیسن شروع ہو جاتی ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے سوکنا شروع کرتا ہے یہ سارے مسائل نگلنے کے مسائل ہیں اب اس کی احتیاط کی کی ضرورت ہے جی وہ چیز کھائیں جس کو جوا سکتے ہیں ٹھیک ہے صافت جبڑوں پہ بہت زیادہ زور پڑتا ہے باالوں ہڈیاں چباتے ہیں جوا کے کھائیں جی اس کو کھانے کے بعد اس کھانے کے دوران پانی نہیں پیئے جی صحیح پانی بہت 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 میں پیئے کھانا ختم ہونے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد صحیح تو یہ بھی ایک بڑا حفاظت رکھنے کا طریق ہے جی پھر یہ کہ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آج کل جو پان گھٹکا یا بہت ساری چیزیں جس سے ہم قراب کر لیتے ہیں اپنا حلق اور اس پر گلہ بیٹھا رہتا ہے تو یہ بھی بڑا نقصان دے نگلنے کے لیے جی تو یہ نگلنے کے ڈسارڈر سے اس کو ڈسپیجیا کہتے ہیں جی یعنی کہ نگلنے کا مشکل ہونا اس کے لیے سپیچ پیتھولوجسٹ بہت کام کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ٹیسٹ تو ہوتا ہے کہ آپ کا کیسے بند ہو رہا ہے کیا وہ پچاس کے تقریباً مسلز ہیں جو کارڈینیٹ کرتی ہیں آپ کو نگلنے کے لیے یہاں سے چلتی وہاں سے چلتی یہ بند ہوتی یہ ساری ٹائمنگ میں ہو رہا ہے اگر ٹائمنگ بگڑ جائیں کبھی آپ کا فوکس بگڑ جائیں تو عام طور میں بھی ہمارے ذرا چلا جاتا ہے کسی کوٹ کا تو یہ عام بات ہے کسی کو بھی ہو سکتے لیکن باہر باہر ہونا پھر وہ بیماری میں آ رہا ہے اگر باہر باہر ہو رہا ہے اچھا میں نے بزرگوں کا بہت دیکھا ہے کہ کھاتے کھاتے اکدم سے کھاسنا شروع کر دیتے ہیں یا تو ان کا ذہن کہیں مصروف ہوتا ہے کہیں اور انسان کے دماغ میں سوچے بھی ہوتی ہیں تب بھی میں نے دیکھا ہے کہ کھانا آٹاک جاتا ہے اور افسر مجھے یاد ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ جب بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذہن کی دار ہے تمہارا دماغ کی دار ہے کھانے بھی دھیان دو تو یہ اس طرح سے ڈاٹ بھی پڑا کرتی تھی کہ آپ کھانے پہ دھیان دیں آپ کا دماغ کی دار ہے بہت سارے لوگ ایسے ٹی وی دیکھ کے کھانا کھا رہے ہوتے وہ یوں کھانا کھا رہے ہیں یہ ٹی وی چل رہا ہے بس اس میں آٹا گیا جے 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 کیونکہ برین کو آپ نے پھرسا دیا دو چیزوں میں جے اب کھانے پہ دھیان دینے کا فائدہ کیا کھانے کی لذت اس کی خوشبو اس کی رنگت سب سے فائدہ اٹھاتے آپ کھائیں گے اب آپ کو کھانے کا مزا بھی آئے گا اب ہم بے مزا کھانا اس لئے کر لیتے ہیں کہ جو فاس فوود ہمارا وہ بس اس میں چھتنی ہو تیز ہو بغیرہ ہو لیکن وہ ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے ہلاک کے ساتھ اپنی ساری اس مکانیزم بے ساتھ جس سے ہم نکلتے ہیں تو احتیاط کی بڑی ضرورت ہے بلکو صحیح بات ہے احتیاط کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایک چیز جب شاکل صاحب بات کر رہے تھے اور شاکل صاحب نے کہا ہڈیاں کھا رہے ہیں تو ہڈیاں کھانے کا جس کا کام ہے اس کو کھانے دیجے آپ گوش کھائیے ہڈیاں نہ کھائیے چاکل صاحب میں چاہوں گے کہ پیچ بھی بتا دیں ہمارا جو اس تعلق ہے پوری گلے سے بولنے سے نگلنے سے تو سوسائٹی آف ایمیج مینجمنٹ ہمارے کنسٹیوٹ ہے جس میں ہم اس بات کی تربیت دیتے ہیں سپیچ پیتھولوجیسٹ ہمارے ساتھ پریکٹیکل کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو مشوری بھی دیتے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ہو لیکن کوئی اسی بات ہے تو پوری دھیان سے اپنے اس حلق میں توجہ دیتے ہیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود رہے ہیں اس سیگبین کا وقت یہاں پر تکنم ہو رہا ہے شکفتہ یاسمین کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ